ہم نے ای سی پی کو ایک لیٹر دیا ہے آج کی تاریخ میں کل ہم کراچی میں ایک ورکرز کنونشن کرنا چاہ رہے ہیں آپ نے پہلے بھی دیکھا پورے پاکستان میں سب پولٹیکل پارٹیز کو یہ اجازت ہے کہ وہ اپنے جلسے کریں ورکرز کنونشن کریں اپنے پروگرام کریں اور ان سب کو اجازت ہے شاید اجازت نامے کی بھی ضرورت نہ پڑے ہم نے ڈو پروسس کر کے اجازت نامے کے لیے جمع کرا کے ہم کل کرنا چاہ رہے ہیں ہم نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ خط لکھا ہے اور آج ریسیو کرائے ہیں کہ جی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی یہ آئینی ذمہ داری ہے کہ وہ فری اینڈ فیر الیکشنز اور ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کرانے کے لیے تمام پولٹیکل پارٹیز کو لیول پلینگ فیلڈ دے یہ الگ بات ہے کہ ہمیں فیلڈ ہی نہیں دیا جا رہا ماضی قریب میں آپ نے دیکھا کہ پورے پاکستان میں سو سے زیادہ جگہ پہ ہم نے اجازت نامے مانگے کہیں اجازت نہیں ملی لاہور میں لاہور ہائی کورٹ کے حکم پہ کانا میں ہمیں اجازت ملی لاہور میں لیکن اس سے پہلے کہ ہمارا کرونچن شروع ہوتا سب لوگوں کو اٹھا لیا گیا اور اسی کے ساتھ آپ نے مانسیرہ میں دیکھا پشاور ہائی کورٹ نے بڑا واضح حکم دیا کہ آپ فری اینڈ فیر الیکشنز کے لیے ضروری ہے وہاں کیا کیا انہوں نے کہ ساری کرشیاں اٹھا کے لے گئے اور اس کے علاوہ ورکرز کو اٹھا لیا رات سے گرفتاریاں اٹھا پہ شروع کر دیئے اسی طرح کرک میں جو باقی نے این پی نے جلسہ کیا جے یو آئی نے کیا وہاں دو دو سو چار چار سو پولیس والے ان کی پرٹیکشن کے لیے موجود تھے اور اسی طرح مردان میں اور سوات میں ہمارے دوستوں نے جو وہاں ورکرز کنونشن کیا چار دیواری کے اندر چار دیواری میں آپ کو پتا ہے کہ کسی قسم کی ایکٹیوٹی جو پلٹیکل ایکٹیوٹی ہے کرنے کے جازت کی بھی ضرورت نہیں کسی ڈی سیو سے یا ڈی سی سے یا کسی بھی ایڈمیسٹریشن سے لیکن ان کو اٹھا کے جلو میں بند کر دیا اور سات سوات میں بھی اور اسی طرح مردان میں بھی اور یہ طرز عمل نہ آئینی ہے نہ یہ قانونی ہے پاکستان تحریک انصاف ایک پر امن جماعت ہے یہ وہ جماعت ہے نہ وہ تشدد کی سیاست پر یقین رکھتی ہے نہ تصادم کی سیاست پر یقین رکھتی ہے اس نے ہمیشہ پاکستان کے تاریخ میں میں آپ کو واضح کر دوں آپ پچھلے ڈیڑھ سال دو سال میں اٹھا لو سب سے زیادہ کنونشنز کیے ہیں وہ رولہ فلوہ پر کیے ہیں ہمارے لوئرز ونگ نے یا بارس او سیشنز نے یا پی ٹی آئی نے سب سے زیادہ جو کنونشنز کیے ہیں وہ ایک موضوع پر کیے ہیں وہ ہے آئین کی حکمرانی اور قانون کی بالا دستی چونکہ یہ وہ چیز ہے کہ جس ملک میں رولہ فلوہ نہیں ہوگا وہاں افرا تفریح ہوگی ہمارے پاکستان میں سیاسی تناؤں میں اضافہ ہوتا ہے سیاسی ادم استقام میں اضافہ ہوتا ہے آپ نے ماضی قریب میں دیکھا پچھلے ایک سال سے یعنی مارچ سے لے کر آج تک یہ پچھلے جب تک خان صاحب جلنگے جتنے جلسے کیے پاکستان کی تاریخ سے سب سے بڑے جلسے تھے اور اس کے ساتھ صرف پاکستان میں نہیں ہوتا تھا ایک شہر میں نہیں ہوتا تھا ایک شہر میں جلسہ ہوتا تھا پورے پاکستان میں وہ جلسے کی کبرج دکھائی جاتی تھی یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ پی ٹی آئی نے یہ شروع کیا کیونکہ یوتھ کو انگیج کیا پبلک اور عوام کو انگیج کیا لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس کے ساتھ ایفیکٹ کیا ہوا ایفیکٹ یہ ہوا کہ پاکستان کی تاریخ میں کسی موقع پہ کسی جگہ بھی ایک گملہ نہیں ٹوٹا آپ ہمیں کہتے ہو آپ تشدد پور تشدد والی بات کرتے ہیں مجھے بتائیں پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایک جماعت جو پی ٹی آئی ہے اس کے اوپر تشدد ہوا پچھلے ڈیٹھ سال میں پچیس مائی کو میں خود گواہ ہوں میں صدر تھا اس آمد ہائی کربار کا جب ہم یہاں آئے تو سارے کے راستے بلوک تھے میں نے پٹیشن فائل کی تھی آپ سارے صحافی برادری دوست ہمارے جانتے ہو اور سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ آپ پر امن طریقے سے ساری چیزوں کو آپ مینیج کریں صرف ایک شہر لاہور میں پانچ سو وکیل ایک دن میں گرفتار ہوئے اور اس کو سپریم کورٹ کے حکم سے ہم نے ان کو چھڑوایا تھا اور جن پہ تشدد کیا جا رہا تھا یاد ہوگا آپ کو جس بس سے اتارے جا رہے تھے وہ ایک شخص کو کہتے ہیں یہ وکیل نہیں ہے اس پہ تشدد نہ کرو یہ تھا ان کا طرز عمل رانہ سناؤلہ صاحب کی زیرے سرپرستی یہ سب کچھ ہو رہا تھا لیکن افسوس سے ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ جن لوگوں نے فاشزم کو پروموٹ کیا فروغ دیا وہ آج یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی جی پور تشدد سیاست کر رہی ہے بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے ہم نے ہمیشہ رول آف لاؤ آئین کی بالدستی اور خانون کی حکمرانی کے لیے بات کیے تشدد ہمارے اوپر ہوا ہے اور آج تک تشدد کا سلسلہ جاری اور ساری ہے آج مجھے بتائیں کہ تین دن پہلے علی نواز عوان کو اور عامر کو اٹھایا گیا وہ کہاں ہیں آئین آپ کا کہتا ہے آئین کا آرٹیکل ٹین کہتا ہے کہ اگر کسی کو گرفتار کرو گے تو چوبیس گھنٹے کے اندر اندر ویڈن ٹوئنٹی فور آورز نیئرسٹ جو میجیسٹیٹ ہے اس کے ساتھ نے آپ اس کو پیش کرو گے اور اگر نہیں کرو گے یہ سب سے بڑا جرم ہے کیونکہ بنیادی حقوق پہلی چیز ہے جو انسانی اور بنیادی حقوق کا تحفظ دیا جاتا ہے اور جہاں بنیادی حقوق کا تحفظ نہیں ہوتا وہاں ناکام ریاستے کہلاتی ہیں آج ہم کیا کدھر جا رہے ہیں دیکھیں اور پھر لیول بلینگ فیلڈ کی جب ہم بات کرتے ہیں آپ لولا لنگڑا اگر الیکشنز کی طرف لے جاتے ہیں ہمیں موقع نہیں دیتے آپ زور زبردستی پہ جو اسی پرسنٹ نوے پرسنٹ جس کی پاپلریٹی ہے اس کو آپ کرش کر کے اس کے بندے اٹھا لیتے ہیں موقع نہیں دیتے آپ چوچوں کا مربع بنا کر کے ایک لے آتے ہو جو پیشے سولہ مہینوں میں آپ نے ایڈونچر کر کے دیکھ لیا کیا ہوا ملک کا ملک کی معاشی تباہی ہوگی ملک کا بیڑا غرق ہو گیا اور اس انداز اور اس حالت سے مجھے بتائیں اس وقت پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا اس ایڈونچرز کی اس لیے کہ معاشی تباہی آپ کی اتنی ہو چکی ہے کہ اگر ایسی حرکتیں کریں گے تو ریاست کی جڑے کھوکلی کرنے کے مطر آدف ہوگا وجہ کیا ہے کہ اس لیے کہ آپ کو ایکسپورٹ بڑھانی ہے آپ کو اوورسیز کا ٹرسٹ حاصل کرنا ہے ان سے پیسے لے کر آنے ہیں آپ نے رول آف لاک قائم کرنا ہے تاکہ لوگ آپ کے اوپر اعتماد کر کے انویسٹمنٹ ٹیک کر آئیں اس لیے کہ انٹرنیشنل انویسٹر آپ کے پاس آئے اور اگر آپ کے حکمرانوں کا پیسہ ملک سے باہر پڑھا ہو ان کی پراپرٹیز باہر ہو ان کے بچے باہر ہو ان کا بزنس باہر ہو تو مجھے بتاؤ انویسٹر کیسے آپ پہ بلیو کرے گا کہ ان کی پالیسیز واقعی ایسی ہوں گی جو اس ملک کے رہنے والے یا اس ملک میں انویسٹمنٹ کرنے والوں کے بینفیشل ہوگی تو جب آپ کے اوپر مسٹرسٹ ہو جائے گا تو پھر لوگ نہیں آئیں گے پھر انویسٹمنٹ نہیں آئے گی اس کا نقصان کیا ہونا ہے یہ پچیس کروڑ عوام بھگتے گی یہ ریاست بھگتے گی آج بھی وقت ہے کہ ادارے سوچیں اس کو ریکنسیڈر کریں اور ساتھ مجھے یہ بتائیں اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک سٹرانگ پاپولر پلٹیکل ڈیموکریٹک گورنمنٹ جو ہوگی وہ خرچے کم کرے گی وہ اپنی آمدنی کو بڑھائی گی وہ پولیسی ایسی دے گی جو کنسسٹنٹ ہوگی اور جس کے اوپر پبلک کا ٹرسٹ ہوگا ہم ایک پر امن جماعت ہیں اور ہم رہنا چاہتے ہیں ہم یہ صرف ایک میسیج دینا چاہتے ہیں کہ سب سے بڑی پلٹیکل پارٹی ہے آج ہمارا مخالف بھی اس بات کو مانتا ہے تو جب اس بات کو وہ مانتا ہے تو اس ملک کے عوام کو آپ نے فیسرہ کرنے دیں کہ وہ کون سے لوگوں کو اقتدار میں لانا چاہتا ہے یہ تشدد یہ ظلم یہ بربریت کا محول قائم کر کے آپ اس کے لیے ملک کو کسی اچھی صورت میں نہیں لے کے جائیں گے اس کا نقصان ہوگا اس کا فائدہ کسی کو نہیں ہونا تو اس لیے میں ایک دفعہ پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان جو سب سے بڑا آئینی ادارہ ہے فار دی پرپس آف ہولڈنگ فری اینڈ فیرل اینڈ ٹراسپرنٹ الیکشنز ان کی ذمہ داری ہے ہم نے ان کو اپلیکشنز اور لیٹر دے دیا ہے اور ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ ضرور اپنی ساکھ کے لیے اس ملک کے لیے اور اس الیکشن کو وقت سے پہلے متنازہ نہ بنانے کے لیے آپ اپنا واضح اور پوزیٹیو رول ادا کریں گے اور کیر ٹیکر سے بھی سپیشلی پرائم منسٹر سے بھی میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ ٹی بی میں بیٹھ کے تو ہر جگہ پہ کہتے ہو کہ فرمائے پہنے کے لیے